علی گرڈ کے ہی وارڈ نمبر نو کی جنتہ کسے اس بار جتائے گی شدر کی بڑی سمسیہیں کیا ہیں بھاپا ہم نے ووٹروں کا موڈ نمسکار میں ہوں انیل چودری موڈ آف مولا میں آپ کا سواگت ہے ہم بات کرتے ہیں علی گرڈ کے خیر نگر پنچائت چناب میں بات کرتے ہیں وارڈ نمبر نو میں ہمیں یہاں پر کچھ ہمارے ہاں اسطانی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو گلی محلوں کی بات کرتے ہیں کتنا بکاس ہوا ہے کیا کام ہوئے اور آنے والے جو پرتیاسی ہیں انہوں نے کتنا کام کریں گے ان سے جاننے کے لیے ان کے جائے جائے لینے کے لیے ان کے یہاں پر کھہر میں پہنچیں اور بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کے کانتی اپاد دیار کانتی جی یہ بتائیے کہ آپ کا نگر پنچائت یہاں پر چناب ہے اور آپ کیسا پرتیاسی چاہتے ہیں ہم اپنے آگے پرتیاسی چاہتے ہیں کہ کھہر کا بکاس کرے سب کا ساتھ ہو سب کی سنیں اور جو ہماری سمشیہ ہیں جیسے نالے کی صفائی ہے سڑک ٹوٹی ہوں کھمی پر لائٹ ہیں وہ نہیں جلتی ہیں ایک بات بلپ ہی جو جاتا ہے ساپ مطلب بار بار آکے نگر پال کا جاتے ہیں نہیں سنتے ہیں کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے آگے ہم یہی سوچیں گے کہ ہمارا ایک چیرمن ایسا ہو جو ہماری سنیں اور ہمارے کھہر کا دکاس کر رہا ہے اگر سمشیہ والی بات آپ کہیں تو ہمارے ہمیں سمشیہ مکھ روپ سے ملدہ جو ہے صفائی کی ہے جو گندگی ہمارے 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 ہموتی ہے ویسے کوئی صفائی کی ہے لیکن مین جو صفائی کی ہے کہ سب ہی لوگ جو ہے اپنے دروازے کے آگے صفائی رکھیں کوئی کسی کے آگے کھہاں نہ پٹ گئے اور یہ جو کام ہے صرف نگر پال کا کا ہے نگر پال کا میں جو چیرمن بڑی آئے گا جو پرتیاسی بڑی آئے گا حالانکہ ہماری سرکار باجباگی سرکار ہے اور باجباگی سرکار بکاس کرائے گی کام تو ہوئے ہیں لیکن چیئرمنٹ صاحب کی حملہ طرح تک سکل ہی نہیں دے گی ہمارے یہاں سب سے بڑی سمسیہ ہے جل براؤگی نکاس نہیں ہے پانی کا جو تھوڑی سی باریس آج ہے گلی مولا میں پانی کیا جو گھروں میں پانی کو اسے لگتا ہے باجار کے یہی حالت ہے مطلب یوہوں کے لیے کوئی کھلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے کوئی یوگ کا وہ چل رہا ہے کوئی یوگ کہاں پہ کریں اور یہاں پہ جمین بھی تھی وہ بھی چیئرمنٹ پتہ نہیں کس کو بیچ کھائی کیا ہوا اور مطلب جل براؤگی تو سب سے مین وہ ہے یہ ہائی وے پہ روڑ پہ جل براؤگ ہو جاتا ہے بہت دکھتے ہوتی ہیں یہاں پہ باجبا کا پتنیا رہا ہے جو چیئرمنٹ رہا ہے پانچ سالوں نے یہاں پہ کیا کیا بکاس کریں باجبا تھا ہی نہیں نہیں باجبا تھا پنکش پوار تھا لیکن اس نے کوئی بکاس نہیں کیا کیونکہ اس کی پردیس میں سرکار نہیں تھی اس لئے اب ہم چاہتے ہیں پردیس میں جس کی سرکار ہے تو کیا لگا ہے انہیں اپنا بکاس کیا ہے اپنے کا بکاس نہیں کیا بلکل بلکل چلیے اور ہمارے ساتھ ہیں کھڑے ہوئے ہیں اسطانی ہیں بار نمبر نو سے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا رجنیس کمار سرمان آمین یہاں کی جو سمسیا ہے کیا کیا سمسیا ہے یہاں اتنی سمسیا تو ہے نہیں بس کیول ایک پانی کی سمسیا ہے جو جل براب تھوڑی سی بارس آئی اور جل براب بجار میں ہو کر کے پاڑ نکل جاتا ہے جو گھونٹو گھونٹو پانی پڑ جاتا ہے اس کے بارے میں اسطانی ہیں چیئرمنوں نے جو پہلے چیئرمن رہ چکے تھے انہوں نے کوئی اس کا نراخرن نہیں کیا نالا بھی بنوایا انہوں نے نالا الٹا بنوایا جس کی وجہ سے نالے کی سب پانی جو ہے ادھر کی طرف سڑک پہ ہی رہا اور تھوڑی سی بارس ہونے پر یہ ہمارا مین روڈ ہے علیگر ڈلی روڈ اس پر یہاں ٹینٹی گاؤں ترائے پر قریب گھونٹو گھونٹو کے برابر پانی آ جاتا ہے دو دو فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس سے بہت بڑا جاتا ہے یہاں کی ٹیفک کا کیا حال ہے ٹیفک بار بار جام لگتا ہے یہاں بجار میں جام کے جام کا بہت مطلب بڑا حال ہے یہاں بائی پاس اگر بن جا تو بہت اچھا رہے گا دیکھئے سکھا کے بارے میں جہاں تک سوال ہے کہ سکھا کا اس طرح اپنے آب ایسے بھی بہت اچھا نہیں ہے کچھ پچھلی سرکاروں نے اس طریقے کی برشتتہ پورے سماج میں فیلا دیا کہ سماج پوری طرح سے ایسے بٹ گیا ہے کہ سکھا کی طرف تو کسی کا دھیانی نہیں جا رہا ہے سواست ہے مدے بہت ہیں پورا بجار جام رہتا ہے سیویج کی بیوستہ نہیں ہے کسی بھی پرکار کی لائٹ سے لے کر کے یہاں تک کی آج ستیتی یہ ہے کہ دھند اتنا چھا جاتا ہے پورا علاقہ جام رہتا ہے لائٹ کی ستیتی بہت زیادہ جر جر ہے کہیں کوئی بیوستہ نہیں ہے کھیلنے کے لیے کسی بچے کے لیے کوئی کچھ نہیں کوئی آڈیٹیریم نہیں کوئی بھی لائیبریری نہیں کوئی سرکاری بنیادی صفدان جو کچھتر کو ملنی چاہیے سواستے سے لے کے سکھا سے لے کے کوئی کچھ کوئی بلکل نہیں ہے سرکار اتنا پیسہ دیتی ہے آج تک کے چیئر میں انہوں نے بلکل یہ نہیں سوچا کتائی پیسہ پتا نہ کہاں گیا کیسے گیا صرف اپنا سوارت صدہ ہونا چاہیے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانچ سال میں آپ کے ہاں جو چیئرمنٹ ہیں انہوں نے کام نہیں کیا کام کیا پریاس کیے لیکن سفلتہ نہیں ملی اس کا بہت بڑا کارن یہ رہا ہے کہ پچھلی سرکار وہ پونڈ روپ سے بھکاس ویرودی سرکار تھی اپنی جے بھرنی اپنا اولو سیدھا کرنا وہ سرکار کا پروپر ایجنڈا تھا اس میں کوئی بھی ایک سنگل پرسن ایسا خیر سے کوئی ایسا وقتی نہیں ہے جو ہماری مانگوں کو لے آ کر کے اوپر بیدھان ساوا تک یا اس سے آگے کہیں پہنچا سکے آج کی ورطمان استیتی میری نگام جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دیپک سرمان نو آجاد جن کو بھاجپا نے پرتیاسی گھوست کیا ہے نگر پالے کا پرسط کھیر کے چیئرمن پد کے لیے ہم پوری امید لگائے ہوئے ہیں اور امید کیا ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ جیتیں گے کیونکہ کیندر میں اور پردیس میں دونوں میں بھاجپا کی سرکار ہے وہاں نہ لائٹ کی ویوستہ ہے نہ سوچالے کی ویوستہ ہے نہ سڑک کی ویوستہ ہے نہ پانی نکاسی کی ویوستہ ہے ہر طریقے سے پوری اور ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو ایسانی لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ابھی یہاں کی آرجو راٹھار میرا نام ہے اور میں کھیر سے ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کھیر کا جو بھی پتنے ندت کرے وہ اچھا ہو سوسیل ہو اور شکشت ہو کھیر کی جنتہ کے وکاس کے لیے جو کام ہونے چاہیے وہ قائدے سے ہونے چاہیے میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں کانون کے وزثہ پہ انگلی اٹھاتا ہوں کہ یہاں کے لوگ یہاں کی جنتہ کے لیے سرکار نے ایسے نیم بنائے کہ ٹھیکے شراب کے شہر سے باہر ہوں شراب کے ٹھیکے آج بھی کھیر میں ہیں شہر سے باہر نہیں ہیں یہاں سے لوگ پی کے عورتوں سے گندی ادنی بھدی بھدی گالیاں دیتے ہوئے سڑک پہ نکل جاتے ہیں جس سے کہ جھگڑا فساد ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے سرکار کا یہ نیم میرے نگاہ میں بلکل قطعی فیل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار اس نیم کے بارے میں سوچے اور اس پہ عمل کرے بات کر رہے ہیں ہم کھیر کی کھیر کی بکاس کی بات کرے سب چیئرمن یہاں پہ آپ کیسا چیئرمن چاہتے ہیں ہم کھیرمن کھیر کا چیئرمن ایماندار اور کرمٹ اور شکشت پتیاشی چاہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے چلی ہم اور ہیں یہاں پہ ہمارے کوئی یو با کچھ یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ بہت کہ سکچہ کو لے کر سکچہ میں یہاں پہ کھہر میں کتنا تبدیلی پانچ سال میں نہیں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے ایکچلی ہمارے جو اس ایریے میں تو سکچہ کو لے کر بلکل بھی کوئی بھی اچھا کچھ نہیں ہے تھوڑا سا یہاں سے بہار اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ لوگ ہو رہے ہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں ہمارے ایریے میں کچھ بھی ڈیولپنٹ نہیں ہو رہا ہے اس ایریے میں جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی آ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم صرف کتنا چاہتے ہیں جو بھی چیئر میں ہمارے یہاں پہ آئے وہ اس چیز پر سکشہ پر اور ایجوکیشن پر زیادہ دھیان دے اور اس چیز کو آگے بڑھائیں چلیے ہمارے دیکھیں یہاں پہ بہت بجرک ہیں ہمیں ان سے بات کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیے جو دیکھیں سامنے دیکھیں یہاں کی جو سمسیا ہے سب سے بڑی سمسیا کیا ہے آپ کی یہ بتائیے موگو کوئی بڑی نہ اگر یہاں بات کریں نہ لی کیوں نہ میرے موگو پہ گھر نہ لنگڑو چھوڑا ہے اب ہی تک موگو پچاس سال ہے یہاں میں کوئی انتظام نہ لی مکان وگیرا چیز نے پینسن اور مکان ملا پینسن میری بندی ہے تو تین چار پوت کٹھوائی دوئی ہے اب اکی آئیں بارے سا روپیہ بارے سا ہوا یہ بتائیے مکان ملا اگر آج کل اتنی جو جنہ چل رہی ہے آپ کے جو یہاں پر چیئرمین رہے پہلے مکان دلویا کہاں انہیں نہ دلویا کہاں بھارے بندر تک گئی ہے یہ باتا دی سو سے سمسے آئی یہاں پر کیا آئیم کی اب جو پرتشی کڑو خوبصورا کریم کریمین لوگ کھڑے ہو گئے بڑا لکھا چاہیے ہمیں نور آزاد سے بڑھیا کوئی پرتشی نہیں دکھائی دیتا ہم نور آزاد کوئی ہے پانی جگہ تا ہے بھرتا رہتا ہے اس پر کسی چیر میں نے دھیان نہیں دیا یہ پڑھا لکھا اور پڑھا لکھا بکتی ہے اور سمجھدار بکتی ہے اور سمجھنے والے بکتی ہے تو میں باتا ہے پانی کی نکاس کی بابستہ ہوئی چاہیے چلیے اب بھی ہم نے بار نمبر نو میں کھیر کا بار نمبر نو ہے اس میں ابھی لوگوں سے یہاں پہ بات کی ہے اور بات میں سب سے بڑی بات یہ آئی ہے کہ یہاں کا جو کار رہا ہے وہ نہیں پانی کی سمجھ سے یہاں پہ ہے نالی کی سمجھ سے یہاں پہ ہے جام کی سمجھ سے یہاں پہ ہے اگر دیکھا جائے جو کار کال میں جو پانس سال میں جو یہاں کے چیئرمن رہے انہوں نے آج تک یہاں پہ کام نہیں کیا اب دیکھنے والی بات ہوگی جو نئے چیئرمن چن کے آتے ہیں کیا وہ ان کی سمجھ سے کا حل کریں گے کہ نہیں یا ان کے تاج ان کے سر پر آئے گا تو سمجھ سے وہ حل کر پائیں گے انیل چودری سماچار پلس علیگر